السلام علیکم رانی سوٹ کارنر میں آپ کو بہت ویلکم کرتے ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کرسپی چیز بالز جو کہ نہ ٹوٹیں گے اور نہ ہی نرم پڑیں گے اور اتنے کرسپی ہوں گے کہ آپ کو یقیناً پسند آئیں گے تو چلیے پھر بسم اللہ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے لے لئے تھے چار میڈیم سائز کے آلو ان کو ہم نے پہلے سے ہی بوائل کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو قدو کش کر لیا تھا باریک والے گریٹر سے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالے ہیں تین سے چار ٹیبل سپون کان فلور کے اور نمک اور کٹیوی کالی میرچ جو ہے وہ ہم نے ڈال دی ہے فریش میرچیں گھوٹ کے ڈالیے گا بڑی اچھی خوشبو آتی ہے اور نمک ڈال دیجئے گا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہ تقریباً تین ٹیبل سپون کان فلور میں نے اس میں ڈالا ہے اور آلو جو ہے وہ چار کے قریب تھے اس کو جو ہے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تھوڑا سا چپ چپا ہوگا تو آپ نے آئل لگا کے تو اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لینا ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے اور یہاں پہ جو ہے ہم اپنا بیٹر دیار کر لیں گے اس بیٹر کو بنانے کے لیے جس سے جو ہے ہمارے یہ بولز بہت کرسپی بنیں گے تو یہاں پہ ہم نے دو ٹیبل سپون لے لیا ہے میتا اور ایک ٹیبل سپون ہم نے کان فلور کر لیا ہے اور ایگینو ڈال دی ہے ہارپ ٹی سپون ہارپ ٹی سپون ہم نے ڈال دی ہیں کٹیوی مرچیں کالی مرچیں ڈال دی ہیں ہم نے اور پانی ڈال دیا ہے اور اس کو ہم گھول لیں گے اب اس کا بیٹر جو ہے ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ پتلا نہیں کر دینا تھوڑا سا جو ہے ہم اس کو ایسا رکھیں گے کہ اگر آپ چمچ پر دیکھیں گے تو اس کی کوٹنگ آپ کو نظر آئے گی تو یہاں پہ ہم نے اپنا بیٹر بھی تیار کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے بریٹ کرمز گھر میں بریٹ پڑی ہے تو آپ چوپر میں ڈال لیے اور بریٹ کرمز بنا لیجئے یہ جو ہے یہ پیپری کا پاورڈر ہے اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرچ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ میں نے ڈالا ہے کلر کے لیے اس کا ٹیسٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس لیے میں نے زیادہ ڈالا ہے کلر آئے گا اس سے بہت ہی اچھا سا اور تھوڑا سے نمک ڈال دیا ہے اور ایک اینوڈ ڈال دیا ہے میں نے اس میں اور اس کو مکس کر لیا ہے تو چنہ آپ یہاں پہ ہمارا بیٹر بھی تیار ہو گیا ہے کرمز بھی تیار ہو گئے ہیں اور یہ میں نے چیز کے چھوٹے چھوٹے کیوبز رکھے ہوئے ہیں یہ موزڈیلا اور چیڈر دونوں ہیں اور اب میں نے ہاتھوں کو جو ہے وہ گریز کر لینا ہے کیونکہ اب ہم نے بالز بنانے ہیں تو بہت سموزی بالز بنانے کے لیے یہاں تو آپ ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لیں یا پھر پانی لگا لیں تو یہاں پہ دیکھئے جتنے سائز کے آپ نے بالز بنانے ہیں اتنا آپ نے مکسچر لے لینا ہے اور یہاں پہ میں نے دیکھی دو کیوبز رکھے ہیں آپ چاہیں تو ایک بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے جو ہے وہ ہاتھوں میں گول گل کر کے تو بالز بنانے کے لینا ہے اور یہ دیکھیں آپ بالز جو ہیں ان میں کریک وغیرہ نہ ہو پھر وہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو بڑا سموز سا یہ بالز بن جائے گا تو اسی طرح سے ہم نے سارے بالز بنانے ہیں اور میں دو دو کیوبز ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ایک ڈال سکتے ہیں کیونکہ اگر زیادہ چیز ڈالیں گے تو پھر بالز کے پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور چیز جو ہے وہ پہا نکل آتی ہے اور چیز جب پہا نکل آئے تو سارا آئل بھی خراب ہوتا ہے اور بالز بھی جو ہے وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں تو بس پھر آپ اسی حساب سے چیز ڈال لیے گا تو یہاں پہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے بالز بنا لینے ہیں تو جناب یہاں پہ اگر آپ کو ریسی بھی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا اور ایک پیار ایسا کمنٹ بھی کر دیجئے گا تو یہاں پہ ہم سارے بالز بنا لیں گے اور یہ بالز بچوں کے بھی بہت فیوریٹ ہیں چیزی بالز بچوں کو بہت پسند آتے ہیں تو بالز ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے آئل ہم نے رکھا ہوا ہے میڈیم فلیم پہ اور بیٹر میں جو ہے ڈپ کرنے کے بعد بالز کو ہم نے بریڈ کرمز میں ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے بریڈ کرمز لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بیٹر میں ڈالنا ہے بالز کو اور اس کے بعد بریڈ کرمز میں ڈال دینا ہے اور ہلکے ہاتھ سے آپ نے بریڈ کرمز لگا دینا ہے اور آئل کو ہم نے گرم رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے بالز اس میں ڈال دینے ہیں اور آپ نے ایک ہی بار میں بہت زیادہ بالز نہیں ڈال دینے ورنہ وہ ساتھ چپک جائیں گے اور پھر جب آپ ان کو الگ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے اور ساتھ ہی چیز بھی باہر نکل آئے گی تو کوشش کیجئے کہ ایک ہی بار میں سارے بالز نہیں ڈالیں تو یہاں بھی دیکھئے میں نے چار ہی ڈالے ہیں اور ان کو ہم اچھی طرح سے میڈیم فلیم پہ ہم فرائی کریں گے اور تقریباً پانس سے چھ منٹ ہم نے ان کو پکا لینا ہے کیونکہ ہم نے اس میں کان فلور ڈالا ہوا ہے تو اندر تک وہ اچھی طرح سے پک جائے گا تو دیکھیں اب میرے بھی ایک بال کی چیز نکلنا شروع ہو گئی تھی تو میں نے جلدی سے اب ان کو نکال لیا ہے اور ویسے یہ پک چکے ہیں بڑا اچھا سا پیارا سا ان کا کلر آ چکا ہے اور یہ کرسپی بھی ہو گئے ہیں اور باقی کے جو بالس پچے تھے وہ میں نے بعد میں ڈال دیئے اور یہ دیکھئے بہت ہی زبردست اور کرسپی بالس رہے ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں تو جراب آپ اپنی شام کی چائے میں یا پھر بچوں کو یہ ضرور بنا کے دیجئے گا اور اگر مہمان آ جائیں تو بھی بہت جلدی سے بن جاتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا سجراب اپنا اور اپنے پیاروں کے رکھئے گا بہت خیال اور یہ بڑھ ہی مزے دار سے اندر سے سوفٹ اور کریمی اور چیزی اور باہر سے کرسپی چیز بالس ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اجازت دیجئے تو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ